بسم اللہ الرحمن الرحیم تابق جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی خلاف غلط بیانی پر غیر مشروط معافی مانگے بصورت دیگر جماعت اسلامی الیکشن کمیشن کے خلاف پچاس کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دہر کری گی کچھ روز پہلے الیکشن کمیشن نے صوبے میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا اور اپنے ایک پریس ریلیز میں بیان کیا تھا کہ جماعت اسلامی کراچی نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا تھا اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی جانب سے لکھا گیا مراسلہ بھی پیش کیا تھا جواب میں حافظ نعیم رحمان صاحب نے ایک ہنگامی پریس کنفرس میں نہ صرف اس الزام کی تردید کی بلکہ اسے منگھڑت قرار دیت ہوئے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا انہوں نے واضح کیا کہ جماعت اسلامی نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا نہیں بلکہ بلدیاتی انتخابات کے بعد تیسرے روز یعنی 27 جولائی کو ہونے والے اینے 245 کے زمنی انتخاب کے التوا کا مطالبہ کیا تھا تاکہ بلدیاتی انتخابات یقصوی کے ساتھ کرائے جا سکے لیکن الیکشن کمیشن نے اینے 245 کے زمنی انتخاب کے ساتھ ہی سندھ کے بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تھا نئے شیڈول کے مطابق اب یہ انتخاب 28 اگست کو منعقد ہوں گے دلچسپ امر یہ ہے کہ اینے 245 کا زمنی انتخاب جو پہلے 27 جولائی یعنی بلدیاتی انتخابات کے تیسرے روز کرایا جا رہا تھا نئے شیڈول میں بھی اسے بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ہی متصل رکھا گیا ہے یہ زمنی انتخاب 21 اگست کو منعقد ہوگا یعنی بلدیاتی انتخابات سے ایک ہفتہ پہلے الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے التوا کے بارے میں پریس ریلیز کے ساتھ جماعت اسلامی کی جانب سے لکھا گیا خط پی جاری کیا تھا پریس ریلیز میں بیان کیا گیا تھا کہ جماعت اسلامی کراچی کے نیب امیر اور چیرمین الیکشن سیل راجہ عارف سلطان منحاص نے 18 جون 2022 کو ایک مراسلہ الیکشن کمیشن سندھ کو بھیجا تھا جس میں انہوں نے اینے 245 اور بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا پریس ریلیز کے مطابق جماعت اسلامی کی جانب سے انتخابات کے التوا کا مطالبہ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے کی خلاف صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے بعد درنے کو سریعاں غیر اخلاقی قرار دیا گیا تھا ترجمہ نے اس جانب سے جاری کردہ اس پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک جمہوری روایات رکھنے والی پرانی سیاسی جماعت سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ خود ہی التوا کی درخواست کرے اور پھر اس کے خلاف دھرنا بھی دے ایسی پی سندھ نے جماعت اسلامی کی جانب سے لکھا گیا جو مراسلہ میڈیا کو جاری کیا اس مراسلے کا عنوان ہی سارے مراسلے کا نفس مضمون اور غرض و غیت بیان کر رہا ہے مراسلے کے عنوان میں واضح طور پر لکھا نظر آ رہا ہے زمنی انتخاب اینے 245 پرگرام کو ریش شیڈول کرنے کی درخواست اس مراسلے میں جماعت اسلامی کی جانب سے واضح طور پر زمنی انتخاب اینے 245 ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی کہیں بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا اور اس زمنی انتخاب کو ملتوی کرنے کا مطالبہ بھی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ بلدیاتی انتخابات کامل یقصوی کے ساتھ منعقد ہو یہ بات بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور صبائی وزیر سندھ سعید غنی نے بھی اپنے ایک بیان میں اس بات کی تحضیق کی تھی کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جی ڈی اے تحریکی لبیک اور دیگر پارٹیوں نے صبائی اسمبلی کی ایک کمیٹی کی جلاس میں متفقت اور پر بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا جبکہ صرف جماعت اسلامی ہی وید پارٹی تھی جس نے ان پارٹیوں کے اس مطالبے کی شدید مخالفت کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات اپنے تیشدہ شیڈول کے مطابق منعقد کیے جائیں جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کے مذکورہ فیصلے کے خلاف اگلے دن ہی ای سی پی آفیس کے سامنے درنا دیا تھا الیکشن کمیشن ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور اس کا کام مکمل غیر جانبداری سے شفاف انداز میں عوامی نمینگان کے انتخاب کے انتظامات کرنا ہے اس ادارے سے ایسا فیل سزاد ہوتا نظر نہیں آنا چاہیے جس سے اس کی غیر جانبداری متاثر ہوتی نظر آئے اور وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ہامی نظر آئے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے یقیناً اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اور اس کی غیر جانبداری پر سوال اٹھے ہیں پاکستان میں جمہوریت پہلی ہی موت و حیات کی کشمکاش میں ہے ہر شعبت نظلی اور تباہی کا شکار ہے ان حالات میں الیکشن کمیشن کو یقیناً احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی غلطی کا احساس کرے گا اور اس کا اطراف کر کے اپنی ساکھ کو مزید خراب ہونے سے بچائے گا ناظرین دوسری خبر جس پر بات کرنی مقصود تھی وہ ملک میں جاری سیاسی بوران ہے 26 جولائی کو سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب حکومت کے حوالے سے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دے کر حمزہ شباز شریف کی چھپی قرار دی گئی ہے اور چودری پرویز علائی کو نیا وزیراعلا قرار دیا گیا ہے عدالت کے فیصلے پر تبصر کرنا مقصود نہیں ہے سرے دست مختصرا یہ کہنا مقصود ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے اقتدار کی رستکشی میں تمام سیاسی اقدار اور روایات کو پامال کر کے رکھ دیا ہے پارلیمنٹ کے تقدس کو اپنی حوث اقتدار کی بھینٹ چڑھا دیا ہے سرائی کی زبان کماورہ ہے کہ دو بیلوں کی لڑائی میں نقصان زمین کا ہوتا ہے بلکل اسی طرح پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی اقتدار اور مفادات کی اس لڑائی میں نقصان ملک کا ہوا ہے عوام کا ہوا ہے اور جمہوریت کا ہوا ہے دونوں پارٹیوں نے مل کر جمہوریت کے ساتھ بلادکار کیا ہے اس وقت ملکی معیشت تباہی کی دہانے پر ہے ڈالر کی قیمت تاریخ کی اونچی ترین سطح پر پہنچ چکی ہے افرات زر میں اضافہ سے مہنگائی کا ناقابل برداشت بوجھ عوام پر ہے بجلی کی قیمت میں آئے روز اضافہ اور فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کے نام پر غیر منصفان اٹیکس نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں لیکن ملک کی ان بڑی سیاسی جماعتوں پر اس سب کا ذرہ سا بھی اثر نہیں پڑا اقتدار کے لیے ان کی درمیان نورہ کشتی جاری ہے بظاہر یہ ایک دوسرے کے بدترین سیاسی مخالف نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو اس وقت ملک پر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اس وقت صدر پاکستان اور چیئرمنٹ سینٹ پی ٹی آئی کے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کی حکومت خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایمکو ایم بلوچستان میں پی ٹی آئی اور کومپراس جماعتیں ان کی حکومت قیم ہے جبکہ وفاق میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی وغیرہ برسر اقتدار ہیں یعنی یہ جماعتیں بیعق وقت صوبوں اور مرکز میں حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں صرف ایک جماعت باقی ہے جو چشمہ اقتدار سے فیضیاب نہیں ہو رہی اپوزیشن میں ہے اور حقیقی معنوں میں ایک اپوزیشن پارٹی کا کردار ادا کر رہی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کی ایک ایک سیٹ ہے سینٹ اسمبلی میں ایک اور خیبر پختونخواہ اسمبلی میں تین یا چار سیٹ ہیں پنجاب اسمبلی میں کوئی ایک سیٹ بھی نہیں لیکن ان چند افراد نے ملک و قوم کے مفاد کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے جب ساری پارٹیاں مل کر پارلمٹ میں متنازع ٹرانسجنڈر بیل منظور کرا رہی تھی جماعت اسلامی اس کی مخالفت میں ڈٹ کر کھڑی تھی ایف ای ٹی ایف بیل کے بوقع پر محمود و آیاز ایکی صحف میں کھڑے نظر آئے لیکن جماعت اسلامی نے اس وقت ملک و قوم کو ترجیح دی اور اپوزیشن کا رول ادا کیا سٹیٹ بینک کو آئی ایف کے حوالے کیا گیا تب بھی جماعت اسلامی تنہا قوم کی ازادی اور خودمختاری کی جنگ لڑ رہی تھی ٹی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ایک پیج پر تھی اس وقت جو بے انتہا مہنگائی افراد ازار میں مسلسل اضافہ اور بدترین معاشی بدحالی نظر آ رہی ہے وہ انہی دو بلوں کی وجہ سے ہے اور جو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے مل کر پارلیمنٹ سے پاس کرائے تھے کئی دیگر مواقع پر بھی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایک پیج پر جبکہ جماعت اسلامی ان کی مخالف سمت میں کھڑی نظر آئی جماعت اسلامی کی یہی پالیسیاں رفت رفتہ اسے عوام میں نفوظ کا موقع فرام کر رہی ہیں اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ملک کو بورانوں سے جماعت اسلامی ہی نکال سکتی ہے سوشل میڈیا پر حل صرف جماعت اسلامی کا سلوگن مقبول ہو چکا ہے لیکن ابھی جماعت اسلامی کے لیے بہت سا سفر باقی ہے ابھی جماعت اسلامی نے مزید آگے بڑھنا ہے اور اگر جماعت اسلامی نے اسی طرح اپنی پالیسیاں جاری رکھی تو وہ عملہ نے ایک متبادل قوت کے طور پر ابر کر سامنے آ سکتی ہے اور پارلیمنٹ میں متعدد بے نشستیں حاصل کر کے اپنا رول مزید بہتر انداز میں ادا کر سکتی ہے عوام نے فوجی حکومتیں بھی دیکھ لی ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو بھی عظمہ لیا ہے اور پی ٹی آئی کے ساڑھے تین سالہ ناکام ترین دور حکومت کا مشہدہ بھی کر لیا ہے اس وقت دیکھا جائے تو صرف جماعت اسلامی ہی بجتی ہے جس کی ساکھ عوام میں دیانتداری کے حوالے سے موجود ہے جس پر اعتماد کر کے لوگ انہیں اتیاد دیتے ہیں تاکہ غریب مستحق اور نادار یتیموں کی مدد کی جا سکے جماعت اسلامی یہ کام الخدمت فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے نہایت احسن انداز میں کر رہی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام اب جماعت اسلامی پر سیاسی میدان میں بھی اعتماد کریں اور اسے ایک موقع دیں جس جماعت نے کراچی کو روشنیوں کو شہر اور پشاور کو پھولوں کو شہر بنایا تھا جو جماعت اقتدار کے بغیر 92 بڑے ہسپتال چلا رہی ہے ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے ملک بھر میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ اور صاف پانی کے فرامی کے منصوبے چلا رہی ہے اگر اسے حکومت کرنے کا موقع مل جائے تو کیا خیال ہے وہ پورے ملک کی قسبت تبدیل نہیں کر سکتی عوام کو اس نیج پر سوچنے کی ضرورت ہے آپ بھی اس پر غور کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ